ہیلو ویورز میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح آپ اپنے سکین پر دیکھی رہے ہیں میں آپ کے لئے بہت ریئر آئیٹم لے کے آئے ہوں یوزیلی یہ کلیکٹیبل آئیٹم میں اپنے جہاں میں رہتا ہوں ہاں رکھتا نہیں بات کبھی کبھی آئیٹم آتی ہے تو میں سوچتا ہوں اپنے ویورز کے لئے ایک خاص ویڈیو بناوں جس سے ان کی نالج انکریز ہو اور آبیسلی آپ کچھ ریئر کلیکٹیبل سوپر فیمسی آئیٹم دیکھیں تو دیکھیں آپ سیم پریفکس اب تک اگر آپ میرے ویڈیو دیکھیں تو آپ جانتے ہی ہیں پریفکس فرس تری ڈیجٹس اور آلفابیٹس کو بولتے ہیں سیم پریفکس ہے 05A 05A and again 786 001 786 001 سوپر سے بھی اوپر ریئر کلیکٹیبل آئیٹم ہے یہ بلیو ٹیپ ہے اس کا مطلب ہے اس میں ایک سٹار والا نوٹ نکلے گا باقی اس میں ہنڈریڈ سلیل نوٹس ہوں گے اس میں 786 007 بے نکلے گا obviously بہت ہی اچھی آئیٹم ہے بہت ہی ریئر آئیٹم ہے میں ہر ویڈیو میں ریپیٹ کرتا ہوں بہت انفرمیشن ریپیٹ کرنے لائک ہی ہے اس لئے اچھی بات کو بار بار بولنا چاہیے 1 روپی ڈیو نوٹس کی نوٹس آپ چھپنے بند ہو گئے ہیں ان کو آپ ایک ایز اینویسمنٹ پروڈکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں بہت شرط ہی ہے کہ وہ اچھی کنڈیشن میں ہو دیکھیں یہ کتنی ریئر اچھی کنڈیشن میں ہے پلاسٹک میں ڈیپ کر کے رکھیں آپ بھی اگر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ایسے ریئر کلیکشن آئیٹمز میں تو 1 روپی ڈیو نویشن میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں 1 میں پرموٹ کرتا ہوں کیونکہ 1 روپی میں انویسمنٹ کرنا بینیفیشل زیادہ ہوتا ہے اس کے ریئر جلدی برتے ہیں بہت مان لیجئے آپ کا 1 1 روپی میں نہیں ہے تو آپ 2 روپے میں کر سکتے ہیں 500 روپے کے پرانے والے نوٹ میں کر سکتے ہیں جو چھپنے بند ہو گئے ہیں ہزار یا دو ہزار میں کر سکتے ہیں بس میری ایک ہی ریگمینڈیشن ہے کہ کسی بھی ایسی کرنسی جنومنیشن میں انویسٹ کریں جس کی پرنٹنگ ابھی چالو ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کا اپریسیشن پرائس کا کم ہوگا چاہاں بہت ہی کم ہوگا جو پرنٹ ہونے بند ہو گئے ہیں اگر آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس کی پروبیلتی زیادہ ہوگی کیونکہ اگر آپ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کونسپٹ اپلائی کریں گے تو جن کی سپلائی جن کے پرنٹنگ اب بند ہو گئی ہے وہ جلدی ریئر ہوں گے بس کنڈیشن ایک ہی ہے کہ وہ جم کنڈیشن میں ہوں جیسے کی آپ اپنے سکین پر دیکھ پا رہے ہیں سپر فینسی نمبر ہے میں تھرٹی سیکنڈز کا پاوز لوں گا اور آپ اس ریئر آئٹم کو دیکھیں یہ بندل ٹونٹی سکسٹین کا ہے اور یہ بندل ٹونٹی سیونٹین کا ہے اگر میں آئی ریئر اٹریٹ یہ صرف سیم ڈیجٹ ہی نہیں ان کا پریفکس بھی سیم ہے بہت ریئر ہوتی ہیں اور آگے جا کے اور ریئر ہوتے رہیں گے سیم پریفکس سیم نمبر لاکھوں بندلز میں سے ایک ہی ہوتا ہے اور یوزیلی ایسا کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو ایک ایک نوٹ کر کے بیش دیتے ہیں انہیں بیچنا بھی آسان ہوتا ہے کیونکہ ایک نوٹ بھی سیون سکسٹارٹنگ والا دو سو روپے دائی سو روپے کا بکتا ہے اگر جم کنڈیشن میں ہو اگر کنڈیشن خراب ہو تو ابھی دیر سو روپے کا بکی جاتا ہے اس سے کم ریٹ نہیں ہے تو آپ ایمیجن کریں سکتے ہیں پوری گڑڈی کا کیا ہوگا ریٹ بٹ یہ پریفکس بھی سیم ہے اس لیے یہ سوپر سے بھی اوپر ایکسٹریم لی ڈیر ایٹم بن جاتا ہے میں تھوڑے در پاوز لوں گا آپ اس امیزنگ ایٹم کو دیکھیں نائے پرنٹ کے نوٹ بھی کامن سی پیپل کو ملنی پائے آم جنتہ تک یہ نوٹ پہنچے نہیں کبھی بھی سرکولیشن میں آئی نہیں اور جو پرانا پرنٹ ہے وہ نائنٹی فور سے بند ہے تو یہ نیا پرنٹ بینکس میں آیا ہے یا کہاں گیا پتا نہیں پر کبھی بھی ان کو کبھی آپ یوز میں دیکھیں گے نہیں یہ نوٹ کہیں یوز ہوڑا ہے کہیں پہ گراسری شاپ میں مدہ ڈیڈی میں پان کے دکان میں کہیں پہ بھی ایون پوجہ بار میں بھی آج کل یہ والا پرنٹ ڈیوز نہیں ہوتا تو اس لئے ایکسٹریمی ڈیئر ہے اگر آپ کو ایسے بندلز کلیکٹ کرنے کا شونک ہے تو ایک ہی ڈوائیز ہے کہ ان کی کنڈیشن اچھی دیکھ لیں پورے سو نوٹ ہوں کچھ لوگ چلاکی کرتے ہیں کہ وہ بیچے کچھ نوٹ نکال لیتے ہیں اور دوسرے نوٹ ڈال لیتے ہیں تو آپ ہمیشہ یہ دھیان رکھیں کہ پورے پرنٹ پورے ہنڈرڈ نوٹ ہوں سیکوئنس میں سیریل ویس اور ایسے ریئر ایٹمز میں آپ انویسٹ کریں آپ کی انویسپنٹ انکریز ہوگی کومیرشل ویلیو بڑھے گی اور آبیسلی آپ کی نولیج بھی بڑھے گی میں آگیا نہ ہوں گا آپ کے لیے ایکسٹریمیلی ریئر بڑ صرف ون روپی میں ہی کوئی فینسی ایٹم لے کے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور آپ کے موبائل میں جتنے بھی کونٹیکٹس ہیں سب میں شیئر کریں تینکیو ویری مچ